اسلام علیکم ناظرین دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر جم گئیں بہت جلد امریکہ پاکستان کو یہ پیغام بھیجنے والا ہے کہ وہ ایران کے خلاف بلوچستان میں امریکی فوج کو پناہ دے ورنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا ایسا ہی ایک پیغام مشرف دور میں بھی آیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف ہمارا ساتھ دے ورنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا مشرف نے بینہ کوئی بحث کیے بینہ کوئی شرط رکھے امریکہ کو ویلکم کہا جس پر امریکہ پریشان ہو گیا کیونکہ امریکہ کا اصل حدف تو پاکستان تھا پھر کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہیں گیم یہ تھی کہ پاکستان کبھی مانے گا نہیں اور ہم افغانستان کو چھوڑ کر پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے ناظرین ایران کا سب سے بڑا دوست اور بزنس پارٹنر انڈیا بھی پوری طرح خاموش ہے کیوں جبکہ انڈیا چوبیس گھنٹے امریکہ کی چاپلوسی میرا مطلب ٹی سی کرتا رہتا ہے اور امریکہ کو اپنی آقا جانتا ہے تو اس پورے کھیل میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا کیوں سعودیہ بھی امریکی جنگی بیڑے کی ایران کی طرف پیش قدمی پر خاموش ہے جبکہ سعودیہ اور ایران خود ہی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں اس جنگ میں سعودیہ کہاں کھڑا ہوگا دوسری طرف اسرائیل امریکہ کو ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے سے باز رہنے کا کہہ رہا ہے اور اسے سعودیہ کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی تلقین کر رہا ہے ایک بحث یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کی صورت میں کس نے کہاں سے مورچت سنبھالنا ہے سعودیہ براستہ عراق یا پاکستان براستہ بلوچستان کیونکہ ایران کی بڑی اور محفوظ سرحدیں تو انہی ملکوں سے ملی ہوئی ہیں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس جنگ سے کس کا نقصان اور کس کا فائدہ ہوگا یقیناً جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا وہی خوب ڈالر کمائے گا جیسا کہ پاکستان امریکہ افغانے جنگ میں پاکستان بھی اسی سہولت سے بہت دیر تک فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور اربوں ڈالر سالانہ بطور امداد لیتا رہا خیر ہم یہ بھی بھول رہے ہیں کہ جہاں پاکستان اور عراق کی بڑی سرحدیں ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہیں ترکی کی سرحد بھی ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی کہانی میں ٹویسٹ امریکہ اور ترکی بھی تو ایک دوسرے کے بڑے حریف مانے جاتے ہیں تو کیا یہ شرینطر ترکی کے لیے رچائے جا رہا ہے کیونکہ ترکی پر لگی سو سال کی تمام پابندیاں ختم ہونے والی ہیں سو سال کی پابندیوں میں رہ کر ترکی نے جو ترکی کی وہ قابل تعریف ہے پابندیاں ہٹ گئیں تو ترکی کہاں پہنچ جائے گا ناظرین اب یہ سوال بھی ڈٹ کر کھڑا ہے کہ اس لڑائی میں ترکی کہاں کھڑا ہوگا خیر واپس آ جائیں ترکی ابھی بہت دور ہے ترکی میں گھسنے کے لیے پچاس فیصد ایران فتح کرنا ہوگا اور ایران کو فتح کرنے کے لیے پاکستان کو اس لڑائی میں شامل کرنا ہوگا اور پاکستان اور ایران کی سرحد بلوچستان میں واقع ہے اور بلوچستان میں سی پیک بن رہا ہے سی پیک کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں چین آتا ہے کیونکہ چین کی مہربانی سے ہی تو سی پیک پروان چڑھ رہا ہے اب دنیا کچھ بھی کہے اس وقت دنیا کی معاشی سپر پاور تو چین ہی ہے اور متوقع سپر پاور بھی اور یہ بات امریکہ بہادر کو کہاں حضم ہو رہی ہے تو اس کھینچہ تانی میں چین کہاں کھڑا ہوگا چین تو ہرگز امریکہ کو بلوچستان میں قدم نہیں جمانے دے گا کیونکہ گوادر پورٹ پر چین اربوں روپیہ لگا چکا ہے اور بدقسمتی یہ کہ گوادر سے پانی کے راستے ایک گھنٹے کی مسافت پر ایران کی سرحد ہے یعنی پورے بلوچستان میں ایران کے قریب سرحد گوادر ہے اور جنگ کے لیے نہایت مناسب جگہ بھی یعنی اگر ایران اور امریکہ جنگ ہوتی ہے امریکہ بلوچستان میں قدم رکھ لیتا ہے تو ہمارا سی پیک 30-40 سال کے لیے کھڑے لائن لگ جاتا ہے اب مجھے ایک مرد مجاہد جنرل حمید گل کی بات یاد آ رہی ہے انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اس دن آ کر میری قبر پر پشاپ کر دینا میرے نزدیک آج بھی جنرل حمید گل کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا نشانہ افغانستان یا ایران نہیں پاکستان کی ترقی اور ایٹمی اساسے ہیں جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہیں ناظرین پچھلے دنوں سے تو تیل و گیس کے زخائر کی خبریں بھی بہت گرم تھیں پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ تیل کے زخائر نہیں ملے کا اعلان کرنا پڑ گیا جبکہ تین دن پہلے کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ ڈرلنگ مکمل ہو گئی ہے اور تیل کے زخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہے یہاں چند باتیں غور طلب ہیں ایک زون موبیل کا ڈرلنگ کرنا پریشر کک کا ملنا نمبر تین ڈرلنگ مکمل ہو جانا نمبر چار زخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو جانا ڈرلنگ والی جگہ کو ایک دم پاک بحریہ کا سیکوٹی حسار میں لے لینا نمبر چھے ڈرلنگ بند نمبر ساتھ امریکہ ایران ٹینشنز نمبر آٹھ ایرانی سرح سے ڈرلنگ والی جگہ صرف تین سو کلومیٹر دور نمبر ناؤ کھلے سمندر کو علاقہ غیر قرار دے دینا نمبر دس پاک بحریہ کے چیف کا عمران خان سے ملنا یقیناً معاملہ سیکوٹی رزق ہو گیا ہے ایران بھارت گٹھ جوڑ تو سب کے سامنے ہیں اب امریکہ کیسے چاہے گا کہ پاکستان سے تیل نکل آئے کیونکہ اس خطے کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے اور اگر تیل بھی نکل آیا تو معاشی طاقت بھی ہم بن جائیں گے تو اس خطے پر پاکستان کی حکومت ہوگی اور امریکہ کا راستہ بند ہو جائے گا تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ گھیرہ پاکستان کے گرد ہی تنگ کیا جا رہا ہے ازمائشیں کی گھڑی ہے پاکستانی قوم کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بس رہے نام اللہ کا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے وائرل کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ پاکستان کی آرمی ہیں اس وقت پاکستان شدید مالی بہران کا شکار ہونے کے ساتھ بیرونی خطرات کا شکار بھی ہے آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اہت کریں کہ مل کر مرتے دم تک پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے پاکستان زندہ بات مل کرتا ہے مل کرتا ہے